بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو ہم شروع کر رہے ہیں وہ ہمارے پاس جو بک ہے وہ سیول سیکنڈیر کی کوئی بک ہے جس کا نام ہے کونٹی سروے اسی کے اندر جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہمارے پاس ہے اسٹیمیٹ سب سے پہلے ہم اسٹیمیٹ کو ڈیفائن کر لیں گے کہ اسٹیمیٹ ہوتا کیا چیز ہے اسٹیمیٹ یہ ہمارے پاس کسی بھی تعمیرات کام شروع کرنے سے پہلے اس کی ممکنہ لاغت کو معلوم کرنا ہمارے پاس اسٹیمیٹ کہلاتا ہے ویڈاوڈ اسٹیمیٹ کے ہم کوئی بھی چیز کوئی بھی انجینئرنگ پروجیکت شروع نہیں کرتے کیونکہ اس کی لاغت کا جب تک ہمیں معلوم نہیں ہوتا اس وقت تک ہم اس پروجیکت کے اوپر کام شروع نہیں کر سکتے اب جب ہمارے پاس اس پروجیکت کے متعلق ہمیں جو لاغت مل جاتی ہے اس کے بعد ہم اس پروجیکت کے متعلق کام کرنا شروع کر لیتے ہیں جیسے فرض فرض کر لیں سب سے پہلے ہم کام کرتے ہیں اسٹیمیٹ کے اوپر تو اسٹیمیٹ کے اندر ہمارے پاس بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں جس میں ہمارے پاس لیبر سا سکتے ہیں جس میں ہمارے پاس جو ہے وہ مٹیریل آ جاتا ہے جس میں ہمارے پاس جو مشینری ہوتی ہے ہمارے پاس جو بھی کنسٹرکشن کی استعمال ہوتی ہے وہ ساری کی ساری جو ہے ہمارے اسٹیمیٹ کے اندر آ جاتی ہیں ہم اسی کے اندر نکالتے ہیں اور بجلی ہمارے پاس میشنری ہمارے پاس یہ ساری چیزیں ہماری اسٹیمیٹس کے اندر آ جاتی ہیں اب دوسرا جو ہمارے پاس ٹوپک ہے وہ اسی کے متعلق ہی ہے لیکن اس کے اندر امپورٹنس کیا ہے کس کس بینے پہ ہم اس کو امپورٹنس دے رہے ہیں امپورٹنس میں یہ ہوگا کہ ہمارے پاس جب تک ہمارے پاس اس پروجیکٹ کے متعلق جو لاغت ہمیں نہیں مل جاتی اس وقت تک ہم کام شروع نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ریڈز کے اوپر بھی آ جاتا ہے بجل کے اوپر بھی آ جاتا ہے اور یہ ساری چیزیں ہمارے پاس جو ہے وہ امپورٹنس کے اندر ہمیں بیان کر دیتے ہیں نیکس جو ہمارے پاس ہے کہ ہم ڈیٹا ریکوائیٹ پور پرپرپریشن آف اسٹیمیٹ ایک کون سے ڈیٹا ہمارے پاس ضرورت پڑتے ہیں کہ ہم اسٹیمیٹ بنانے کے لئے تو اس میں سب سے پہلا ہمارے پاس ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ڈرائنگ ہوتی ہے کوئی بھی پروجیکٹ ہوتا ہے اس کی ہمیں ڈرائنگ مل جاتی ہے دوسرا نمبر میں ہمارے پاس پیسپیکیشن ہے اور تیسرے نمبر پر جو ہمارے پاس چیزیں ہیں وہ ہمارے پاس ہیں ریڈز ہے تو سب سے پہلے ہم ڈرائنگ کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ ڈرائنگ آپ کوئی پروجیکٹ شروع کر لیتے ہیں تو اس کے متعلق ہمیں سب سے پہلے اس پروجیکٹ کے متعلق ہمیں ایک ڈرائنگ دی جاتی ہے اسی ڈرائنگ کے اندر ہم لوگ اس کے کروس ایکشنز دیکھتے ہیں کروس ایکشنز کے بعد اس کے دیواروں کی دیکھتے ہیں یا دو چیزیں دیکھی جاتے ہیں کہ آیا یہ فریم سٹرکچر ہے آیا یہ ہمارے پاس جو ہے وہ لوڈ بیرنگ میتھرڈ ہے دو میتھرڈ سے ہم اسٹی میڈ نکال لیتے ہیں اگر یہ ہمارے پاس جو ہے وہ فریم سٹرکچر ہے تو فریم سٹرکچر کے متعلق ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے بیمز اور کالمز فوٹنگز اور یہ ساری چیزیں ہم سب سے پہلے نکالتے ہیں یہ ہمارے پاس اور اس ڈرائنگ کے متعلق ہمیں ڈیٹیل ڈرائنگ دی جاتی ہے تو وہ ہمارے پاس ڈرائنگ کہلاتا ہے نیکی پوجیک کی متعلق جو ہمیں انفارمیشن مل جاتی ہے وہ ہمیں صرف اور صرف ڈرائنگ سے مل جاتی ہے ڈرائنگ کے ہم اسٹرمیٹ نہیں نکال سکتے دوسرے نمبر پہ جو ہمارے پاس ہے وہ ہمارے پاس سپیسفیکیشن ہوتی ہیں جس کو ہم تصریحات کا نام دیتے ہیں سپیسفیکیشن میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس متعلق کیا ہو جاتی ہے کہ پروجیکٹ کی تصریحات کی مطبیق ہم ہم اس پر کام کر لیتے ہیں فرض کر لیں کہ ہمیں تصریحات میں ہمیں کیا کیا چیزیں ضرورت ہوتی ہے تصریحات میں سب سے پہلے ہمارے پاس مختلف قسم کی ریشوز ہوتے ہیں کہ کون کون سے ریشوز کس کس جگہ پہ ہم لوگوں نے استعمال کرنا ہے اب سپیسفیکیشن کے اندر چک کر لیں تو کنکریڈ آ جاتا ہے ہمارے پاس کنکریڈ میں ہم کہتے ہیں کہ ایک دو چار کا مسالہ ہے ایک دو چار کے حصف سے ہم اس کے ایک دو چار ہم نے کہاں پہ استعمال کرنا یہ ساری چیزیں ہمیں تصریحات بتا دیتا ہے تصریحات کے مطابق اس کی جنرل سپیسفیکیشن دی جاتی ہے اور ڈیٹیل سپیسفیکیشن دی جاتی ہے اسی کی متعلق ہم کیا کرتے ہیں اس متعلق ہم ڈرائن کو بنا لیتے ہیں تیسے نمبر میں ہمارے پاس جب ہمیں آجاتے ہیں تو وہ ہمارے پاس ریڈ کہلاتا ہے اب ریڈ کے اندر ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ ریڈ کے متعلق یہ ہوتا ہے کہ دو طرح کے ریڈ ہمارے پاس ہو جاتے ہیں مل جاتے ہیں ایک ہمارے پاس ہوتا ہے شیڈول ریٹ ہوتا ہے اور ایک ہمارے پاس ہوتا ہے مارکی ریٹ شیڈول ریٹ کو دیکھتے ہیں اور مارکی ریٹ کو دیکھتے ہیں شیڈول ریٹ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بپ بنائی جاتی ہے جو کہ ہمارے پاس پاکستان پی ڈیوڈی کی طرف سے بھی آ جاتی ہے پبلک پی ڈیوڈی کی طرف سے بھی آ جاتی ہے ایک ایمی ایس کی طرف سے بھی آ جاتی ہے اور ہر ایک ارگنوزیسن جتنے بھی کنسٹرکشن سے لیڈیت ہوتے ہیں وہ اپنی حصاب سے ایک بک منا لیتے ہیں جس کو ہم شڈول بک کہتے ہیں شڈول ہمارے پاس بک ہوتی ہے دوسرا ہمارے پاس ہوتا ہے مارکینڈ کے حصاب سے کہ مارکینڈ میں جو جو چیزیں ہمارے پاس israelیبل ہوتی ہیں ان کے ریٹس کو ہم لوگ دیتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں مارکیٹ ریٹ کہتے ہیں شیڈول بک کے اندر ہر ایک چیز کی متعلق ہمیں آگاہ کیا جاتا ہے کہ یہ چیز اتنے میں آپ کو پڑے گی یعنی کہ ہمارے پاس ایک لکھی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں ان کو ہم لاکر لگاتے ہیں جبکہ مارکیڈ ریٹس کے اوپر جب ہم بات کرتے ہیں تو مارکیڈ ریٹس میں یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہم مازار میں جا کے جو چیز ہمیں ضرورت پڑتی ہے اس کے متعلق ہم پہلے جا کے پتہ کر لیتے ہیں کہ یہ کتنے کی پڑتی ہے اسی حساب سے ہم جو ہے وہ ریٹس لگاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس جو ٹوپکس ہیں یہ جو تینے چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں یہ ہمیں ڈیٹا کو ریوائیڈ ہوتا ہے کہ پرپریشن آف اسٹیمیٹس کے لیے ایک اسٹیمیٹس کو بنانے کے لیے یہ چیزیں ہمارے پاس ہونی لازمی ہوتی ہیں جس میں ہمارے پاس رائنگ ہے سب سے پہلے یہ لازمی فرض لازمی امپورٹنٹ پارٹ ہے دوسرا سپیسفیکیشن نے اس کے حساب سے اور پھر تیسرا ہمارے پاس جو ہے وہ ریٹس ہے ٹائپ آف اسٹیمیٹس جو ہے وہ ہم نیکسٹ اس میں ہم جو ہے وہ نیکسٹ جو ہماری جو لیکچر ہوگا اس میں ہم آپ کو بتا دیں گے اس میں ٹائپ آف دو جنرل ٹائپس ہوتی ہیں ہمارے پاس ایک ہمارے پاس ہوتا ہے ڈیٹیل اسٹیمیٹس اور ایک ہمارے پاس رفکاوس اسٹیمیٹس پھر رفکاوس اسٹیمیٹس کے اندر ہمارے پاس بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں جس میں ہمارے پاس جو ہے وہ سرویس جنوٹ میٹھر آپ کے پاس آ جاتا ہے دوسرا ہمارے پاس جو ہے وہ آپ کے پاس لینٹ ایریا میتھر آ جاتا ہے یہ ہے۔ نیکس کلاس میں انشاءاللہ ہم اس کے متعلق ٹائپ آب اس ریمیٹ کو ڈیٹیل میں ڈیفائن کر لیں گے